شہر میں گھسنے کے لئے عثمانیوں نے ایک نیا طریقہ اختیار کیا اور وہ یہ کہ لکبی کے تختوں سے ایک بہت بڑا اور بلند چلتا پھرتا قلعہ بنایا اس موبائل قلعہ کی تین منزلیں تھی یہ مسنوئی قلعہ شہر کی فصیلوں سے زیادہ اونچا تھا اس قلعہ کو ذروں اور گھیلے چمرے کا لباس پہنا دیا گیا تاکہ آگ اس پر اثر نہ کرے ہر منزل میں آدمی بٹھا دیے گئے اوپر والی منزل میں تیر انداز تھے جو ہر اس شخص کو نشانہ بناتے تھے جو فصیل سے سر نکالتا تھا جب عثمانی اس قلعہ کو لے کر آگے بڑھے تو شہر کا دفاع کرنے والوں کے دلوں پر روب چھا گیا مسلمان اپنے اس متحرک قلعہ کو باب رومانوس کی فصیل کی قریب لے گئے شہنشاہ قسطنطین بزاتے خود آگے بڑھا اور اس کے ساتھ اس کے سپاہ سالار بھی تھے تاکہ وہ اس متحرک قلعہ کی راہ روکیں اور اسے فصیل سے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کریں عثمانی فوجوں کے درمیان لگائی شروع ہو گئی مارکہ کارزار خوب گرم ہوا مسلمان قیدی جو ابھی تک قلعہ میں زندہ تھے فصیلوں پر چلنے میں کامیاب ہو گئے اور قید سے رہائی پائی قسطنطین کو یقین ہو گیا کہ شکست ہو کر رہے گی لیکن محسورین نے قلعہ پر خوب آتش باری کی حتیٰ کہ اس قلعہ پر بھی اثر ہوا متحرک قلعہ کو آگ پر گئی اور جل گیا اور اپنے قریب بازنتینی برجوں پر گر پڑا اس قلعہ میں جتنی دفاع کرنے والے سپاہی تھے تمام کو قتل کر دیا گیا اور خندق کو مٹی اور پتھروں سے بھر دیا گیا عثمانی مایوس نہ ہوئے اور کوشش کرتے رہے فاتح جو اس فاقے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہنے لگا کل ہم ایسے چار متحرک قلعے اور بنائیں گے محاصرہ طول پکر گیا اور اس میں سختی برتی گئی حتیٰ کہ بازنتینی تھک ہار گئے چوبیس ماہ کو سردارین شہر نے شاہی محل میں میٹنگ کی جس میں قسطنتین بزاتے خود شریک ہوا میٹنگ میں شریک سب لوگ افق پر یاس و قلعہ کے چھائے ہوئے بادل دیکھ رہے تھے اسی وجہ سے بعض لوگوں نے بادشاہ کی خدمت میں یہ تجویز پیش کی کہ وہ شہر فتح ہونے سے پہلے نکل جائیں لیکن بادشاہ نے دوبارہ اس تجویز کو رد کر دیا اور شہر میں رہنے کے عظم کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ آخری لمحے تک اپنی رعایہ کے ساتھ رہے گا میٹنگ ختم ہوئی تو بادشاہ محل سے باہر آیا اور فصیلوں اور قرابندیوں کا معاینہ کرنے لگا کئی افواہیں شہر میں گردش کر رہی تھی اور شہر کا دفاع کرنے والی فوجوں کے حوصلے پست ہو رہے تھے ان افواہوں میں سب سے اہم پچیس میں کو پیش آنے والا واقعہ تھا ہوا یہ تھا کہ شہری حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی مورتی اٹھائے شہر میں گھوم رہے تھے دعائیں کر رہے تھے اور دشمنوں کے خلاف مدد کی درخواست کر رہے تھے کہ اچانک مورتی ان کے ہاتھوں سے گری اور چکنا چور ہو گئی مورتی کا یوں ٹوٹنا مسیحوں کے نزدے کے غیر معمولی واقعہ تھا جو آنے والے کسی خطرناک عمر کی طرف اشارہ تھا شہر کے رہنے والے اس واقعے سے بہت متاثر ہوئے بالخصوص شہر کا دفاع کرنے والی فوج بہت پریشان ہوئی پھر دوسرا دن یعنی چھبیس مئے کو ایک اور واقعہ رونما ہوا زوردار بارش ہوئی بجلی چمکی اور آسمانی آگ کا ایک گولہ این آیا صوفیہ کی چھت پر گرا بشب نے اس شہر کے لئے بچ شگونی کا خیال کیا وہ بادشاہ کے پاس آیا اور اسے بتایا کہ یسو مسیح نے انہیں چھوڑ دیا ہے اور شہر انقریب عثمانی مجاہدوں کے ہاتھوں فتح ہو جائے گا بشب کی یہ باتیں سن کر بادشاہ اس قدر پریشان ہوا کہ اس بر بے ہوشی تاری ہو گئی عثمانی توب غانہ مسلسل گولہ بارک کر رہا تھا اور فصیلوں اور قلعہ بندیوں کو نشانہ بنا رہا تھا فصیل میں اب جگہ جگہ رخنے پیدا ہو گئے تھے عثمانی رشکریوں نے قلعہ سے گرے ہوئے پتھروں اور اینٹوں سے خندقوں کو پر کرنا شروع کر دیا تھا اور یہ امکان پیدا ہو گیا تھا کہ کسی بھی لمحے مسلمان حملے کر کے شہر میں گس جائیں گے لیکن کس جگہ سے شہر میں داخل ہوں گے قطعی طور پر ابھی تک کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا محمد فاتح کو اس بات کا یقین کامل ہو چکا تھا کہ شہر فتح ہونے کو ہے لیکن وہ چاہتا تھا کہ خون ریزی نہ ہو اس لئے اس نے شہر میں امن و سلامتی سے داخلے کی کوشش کی شہنشاہ کی نام ایک خط تحریر کیا اور اسے خون ریزی کے بغیر شہر عثمانیوں کے حوالے کرنے کی ترقیب دی اور اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ وہ خود اس کے اہل خانہ ایوان و انصار اور تمام لوگ جہاں چاہیں گے امن کے ساتھ جا سکیں گے شہر میں کسی قسم کی خون ریزی نہیں کی جائے گی کسی کو تکلیف نہیں دی جائے گی لوگوں کو اختیار دیا جائے گا چاہیں تو اسی شہر میں رہیں چاہیں تو نکل جائیں جب یہ خط شہنشاہ قسطنطنیہ کے پاس پہنچا تو اس نے مجلس سے مشاورت منقد کی اور معاملہ لوگوں کے سامنے رکھ دیا بعض لوگوں نے شہر عثمانیوں کے حوالے کرنے کی تجویز دی بعض نے آخری سانس تک دفاع کرنے پر اسرار کیا شہنشاہ نے جنگ کے کرنے پر رائع کی اتفاق کیا اور محمد فاتح کے جوابن خط میں لکھا کہ شکر ہے کہ سلطان صلاح کی طرف مائل ہوا میں سلطان کو بخوشی جزیہ دوں گا رہا قسطنطنیہ تو میں قسم کھاتا ہوں کہ زندگی کے آخری سانس تک اس کا دفاع کروں گا یا تو میں اپنے پایا تخت کی حفاظت میں کامیاب ہو جاؤں گا یا اس کی فصیلوں کے نیچے دفن ہو جاؤں گا سلطان کو یقین ہو گیا کہ بازن تینی شہر حوالے نہیں کریں گے تو انہوں نے زوردار حملوں کا حکم دے دیا بالخصوص توب خانے کو حکم دیا کہ وہ اپنی کاروائی تیز کر دیں مسلمانوں نے حملوں کا زور بڑھا دیا اور توب خانے نے تو اس قدر گولہ باری کی کہ بلی شاہی توب کسرت استعمال کی وجہ سے پھٹ گئی جو لوگ اس توب کو چلا رہے تھے ان کا نگران معروف آہنگرو اوربان تھا جس نے فوراً اس توب کو درست کیا سلطان نے آگ اگلتی توپوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے تیل کے استعمال کا حکم دیا یہ ترقیب کارگر ثابت ہوئی اور ایک مرتبہ پھر شہر پر گولوں کی بوچھاڑ ہونے لگی بلکہ مسلمان توبچیوں نے اس مہارت سے گولہ باری کی کہ گولے فصیلوں اور قلعہ بندیوں سے گزر کر شہر کے وسط میں گرنے لگے سلطان محمد فاتح نے شورائی مجلس کا احتمال کیا جس میں مشیر، سپاہ سالاران فوج اور علماء و مشاہق سب شریک ہوئے سلطان نے حاضری نے مجلس سے مطالبہ کیا کہ وہ بغیر کسی تردد کے کھل کر اپنی رائے کا اظہار کریں دیں کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے بعض لوگوں نے محاصرہ اٹھا لینے کا مشورہ دیا ان لوگوں میں سلطان کے وزیر خلیل پائشا پیش پیش تھے پائشا نے کہا کہ ہمیں محاصرہ اٹھا لینا چاہیے اور اگر مسلمان شہر پر حملہ کر کے سے فتح کر لیتے ہیں تو اس میں خون ریزی سے اجتناب کیا جائے اور مسیحی یورپ کی نارزگی مول نہیں لینی چاہیے اس کے علاوہ اس نے کئی اور باتیں بھی کی کہا جاتا ہے کہ در پردہ خلیل پائشا بازن تینیوں سے ملا ہوا تھا اور ان کو بچانا چاہتا تھا میں سے بعض لوگوں نے فتح تک حملہ جاری رکھنے کی تجویز پیش کی اور کہا کہ ہمیں یورپ اور یورپ کی فوجوں کو نیچہ دکھانے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے انہوں نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ فتح کو مکمل کرنے کے لیے سپاہ میں جوش اور ولولہ پیدا کرنا چاہیے اور ایسی باتی نہیں کرنی چاہیے جن سے ان کا جہادی جذبہ پست ہوتا ہو یہ رائے ایک بہادر سپاہ سالار کی تھی جس کو کئی دوسرے لوگوں کی حمایت بھی حاصل تھی ان کا نام زوغانوش پاشا تھا یہ البانی الاصل تھے جو پہلے نصرانی تھے اور بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا انہوں نے سلطان کے سامنے یورپی فوجوں کے کمزور پیلوں کی نشاندہی کی اور تجویز دی کہ سلطان کو قطن محاصرہ نہیں اٹھانا چاہیے خلیل پاشا کا کہنا ہے یہ مغربی حکومتیں ہم پر حملہ آور ہو جائیں گی ہم سے فتح قسطنطنیہ کا انتقام لیں گی لیکن یہ مغربی ممالک ہیں کیا کیا وہی لاتینی ممالک جو ایک دوسرے سے برسرے پیکار ہیں اور ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے میں مصروف ہیں کیا بحر متوسط کے ملک جو سوائے ڈاکہ زنی اور چوری چکاری کے کچھ نہیں کر سکتے اگر یہ ممالک بزن تینی کی مدد کرنے کے اہل ہوتے تو اب تک میدان میں آ چکے ہوتے ان کے جہاز سمندر کی لہروں کو چیرتے ہوئے ہمارے جہازوں سے ٹکرا چکے ہوتے ہم فرض کرتے ہیں کہ قسطنطنیہ کے سکور کے بعد یورپ پورا ہم پر ٹوٹ پڑتا ہے اور ہم سے جنگ کرتا ہے تو کیا ہم بے حسو حرکت ان کے سامنے کھلے رہیں گے کیا ہمارے ہاتھ بندے ہوئے ہیں کیا ہمارے پاس ایسا علشکر نہیں جو ہماری عزت و کرامت کی حفاظت کر سکے اے سلطنت کے مالک آپ نے مجھ سے میری رائے دریافت کی ہے میں واضح الفاظ میں اعلان کرتا ہوں ضروری ہے کہ ہمارے دل پتھر کی ماند ہوں ضروری ہے کہ ہم کسی سستی وقاہلی کے بغیر جنگ جاری رکھیں اس کام کو ہم نے شروع کیا ہے اب ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کو پایہ تکمل تک پہنچائیں ہمیں اپنے حملوں میں شدت اور تیزی لانا چاہیے ہمیں نئے رخنیں پیدا کرنے چاہیے ہمیں دشمن پر مردانہ وار ٹوٹ پر نہ چاہیے میں تو صرف یہی جانتا ہوں کہ اس اور اس کے علاوہ کوئی اور بات ارز کرنے کی سکت نہیں رکھتا ہوں یہ باتیں سن کر محمد فاتح کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا اور اس کا دل بہت خوش ہوا اور وہ سپاہ سالار ترخان کی طرف مگا اور اس سے اس کی رائے طلب کی ترخان نے فوراں جواب دیا زغنوش پاشا نے جو بات کی ہے وہ بلکل ٹھیک ہے اے میرے شاہ میں اس رائے سے اتفاق کرتا ہوں سلطان نے اپنے مرشد آگ شیخ شمز الدین اور مولانا قرآنی سے ان کی رائے کی بارے میں پوچھا